کلب کے لیے حضرت رسول اللہ کو آسمانوں کی طرف بلا لیا پہلے آسمان کے پر اٹھا لیا دوسرے کے پر سے اٹھا لیا تیسرے کے پر سے اٹھا لیا چوتھے پانچویں چھڑے ساتویں سے پر گرادی اوپر گدار دیا حضرت رامنی قدر سیدنا یوسف سے ملاقات ہوئی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی حضرت حارون سے ملاقات ہوئی جناب عدریس سے ملاقات ہوئی جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی بیت المامور کس ندارے کو بھی دکھلا دیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے حضرات اگرامی قدر بیت اللہ الحرام کی زیارت تو کرونا کے ایام میں بند ہو گئی تھی لیکن بیت المامور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے فریشتے ہر آنی شرف کو حاصل کرتے رہتے ہیں ستر ہزار فریشتے ایک وقت میں بیت المامور کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں حضرات اگرامی قدر تواب کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں جو ایک مرتبہ اس کے اندر دائل ہوتا ہے قیامت کی دیوارت اگر اس کی کبھی باری نہیں آتی وما یالم جنود ربی کا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کی سوا کوئی بھی نہیں جانتا حضرت رسول اللہ نے ایسے عالم کے اندر تصریف اللہ کلام کی آواز کو سنا قلم قدرت کا چلنے کی آوازوں کو سنا صدرت المنتحہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے حسین رنگوں کی زیارت کو کروا دیا جیسے حسین رنگ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے اور حضرات اگرامی قدر آپ کو شرف کلام سے بھی مشرف فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوڑ سے اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہوئے حضرات اگرامی قدر ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا توفہ بھی عطا فرما دیا جو پہلے پچاس نمازیں تھیں گھٹے گھٹے پانچ رہ گئیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وضن کے اتبار سے پچاس نمازوں ہی کے برابر رکھا اب ہم پڑھتے تو پانچ ہیں لیکن نامہ اعمال میں دس عضرب دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پچاس نمازوں کو درج فرماتے ہیں حضرات اگرامی قدر جنت کو دکھلا دیا دو دکھلا دیا جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنوا دیا اور حضرت عمر فاروق کے محل کو بھی دکھلا دیا حضرت رسول اللہ نے جب صوبصورت محل کو دیکھا کہا یہ کس کا حسین محل ہے کہا یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے قریش کے کون سے نوجوان کا کہا عمر ابن حطاب کا محل ہے کہ حضرت رسول اللہ قریب ہونے لگے محل کے کنارے کے پر ایک ہور کو ودو کرتے دیکھا پیشے ہٹ گئے حضرت عمر فاروق کی غیارت کا حیال آیا جب آپ پلٹے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات سے اگاہ کیا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم آپ کے پر بھی غیارت کر سکتے ہیں حضرت اکرامی قدر حضرت صدیق کو سکت اس واقعے کا علم نہیں تھا ابو جہل کے ذہن کے اندر ایک ہی حیال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد حضرت رسول اللہ سے ماد اللہ سمہ ماد اللہ بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے کہا کیا یہ بات ممکن ہے ایک رات کے اندر کوئی شخص جو ہے بیت المقدس سے ہو کے واپس آ جائے صدیق نے کہا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیا اگر یہ بات پر دوبارہ قریدنے کے بعد یہ بات کہی پھر جس کو تم رسول مانتے ہو اس نے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے کہا میرے آقا نے ایسے کہا ہے میرے مقتداء نے ایسے کہا ہے میرے پیشواں نے ایسے کہا ہے میرے ہاتھیوں میرے رہنماں نے ایسے کہا ہے اگر اس نے کہا ہے دن اپنے پاس بلالی ہے اس میں کون سے چمبے کی بات ہے حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ کی تعلیف قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سیر کروا کے زمین گپر پنچا دیا حضرات اگرامی قدر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی برہان کے سب سے پہلے واقعہ میراج کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرات اگرامی قدر اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا ایک وہ ہے جو رسول خدا ہے اور ایک وہ ہے جو اس کے فرمان پہ لبیک کہنے والا ہے ایک صداقت کا انبردار ہے ایک صداقت کی تصدیق کرنے والا ہے ایک صداقت کی دعوت دینے والا ہے ایک سچائی کی جو ہے تصدیق کرنے والا ہے حضرات اگرامی قدر صداقت کی دعوت دینے والے حضرت رسول اللہ ہیں صداقت کی دعوت دینے والے مخبر صادق ہیں صداقت کی دعوت دینے والے حضرت رسول اللہ ہیں اور حضراتِ قرآنی قدر صداقت کے ہر ہر پھول کو چننے والے صداقت کے ہر ہر موتی کو چننے والے صداقت کی ہر بات کے پر لب بھیک کہنے والے صداقت کی ہر بات کے پر مہر تصدیق کو لگانے والے حضرتِ صدیق کے اکبر ہیں حضراتِ قرآنی قدر اس صدیق کو جو گالی دے اس صدیق کو جو کافر کہے اور حضراتِ قرآنی قدر اس کے بعد اس بات کی ڈیمانڈ کی جائے یہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھا جائے حضراتِ قرآمی قدر آج بھی مملکتِ خدادات کے استحقام کے لیے آج بھی مملکتِ خدادات کے امن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے امن کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے اللہ دبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فساد کو بپا نہیں کریں گے انتشار کو بپا نہیں کریں گے اس ملک کے امن کے ساتھ نہیں کھیلیں گے لیکن ایک بات ڈنکے کی چوٹ کہیں گے حضرتِ صدیق کی عظمت کے پرانچ کو نہیں آنے دیں گے حضرتِ صدیق کو گالی نہیں دینے دیں گے حضرتِ صدیق کو کافر نہیں کہنے دیں گے حضرتِ صدیق حضور کے یارے گار ہیں حضرتِ صدیق حضور کے ہم سبر ہیں حضرتِ صدیق حضور کے مقتدی ہیں حضرتِ صدیق حضرتِ رسول اللہ کے سسرے مبارک ہیں حضرتِ صدیق جو ہیں حضرتِ رسول اللہ کے پر مال و جان کو نشاور فرمانے والے ہیں حضرت صدیق اپنی بیٹی صدیقہ کو حضور کے حرم پاک میں دائل پر مانے والے ہیں حضرت صدیق رارے سور کے اندر آپ کی حفاظت پر مانے والے ہیں حضرت صدیق حضور کی جان کے قائم رہنے کے لیے مسترد ہو جانے والے ہیں اللہ تنسروہو فقد نصرہ اللہو از آخرجہو اللہینا کورو سانی اسنینی دھما فلغار اذ یکولو لی صاحبہی لا تحزن ان اللہ مانا حضرت اکرامی قدر اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت صدیق کے جذبات کو دیکھ کر حضرت صدیق کے پیار کو دیکھ کر حضرت صدیق کی محبت کو دیکھ کر حضرت صدیق کی جانشاری کو دیکھ کر حضرت صدیق کی فداکاری کو دیکھ کر حضرت صدیق کی حضرت رسول اللہ کے ساتھ پیار کو دیکھ کر آپ کی ترب کو دیکھ کر اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت صدیق کو محاطب ہو کر حضرت رسول اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا لا تحزن ان اللہ مانا کہ صدیق گبرانے کی ضرورت نہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ نے ایسے کیوں کہا اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کو پتا تھا کہ صدیق میرے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے گو پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا جب حکم دیا تھا کہ اپنے اسا کو سمندر گو پر مارو اور سمندر پھٹ کے دو ٹکروں میں تقسیم ہو کے پہاڑوں کی چٹانوں کی طرف کھڑے ہو گیا تھا ایسے عالم کے اندر اصحاب موسیٰ نے کہا تھا ہم تو پھنس گئے ہیں تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے حضرت موسیٰ نے کہا تھا انہا مائی ربی سیہ دین میرا رب میرے ساتھ ہے میری رہنمائی کرے گا لیکن حضور اکدس نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا ان اللہ مانا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ صدیق کے دل میں تڑپ تھی حضور اکدس کی تڑپ تھی صدیق کا دل پریشان تھا حضور اکدس کی جان کے بارے میں پریشان تھا حضرت اکرامی قدر حضرت صدیق وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر اپنے تنمندھن کو نشاور فرما دیا اور حضرت رسول اللہ کے بعد جس وقت پلاہ کا دور تھا جس وقت اسلام کے قلعے کے اوپر حملے کا دور تھا حضرت رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے مشن کے لیے اپنی پوری توانائیوں کا سرف فرما دیا لشکر اسامہ کو روانہ فرما دیا مانعین زکاة کے حلاف تلوار کو چلا دیا مرت الدین کی سرکوبی کے لیے لشکروں کا روانہ فرما دیا جمع تدوین قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقت فرما دیا بڑا آبو بکر کمزوری کے باوجود بڑا آبو بکر جو تھا بڑھاپے کے باوجود اسلام کے لیے فولادی دیوار بن گیا حتیٰ کہ حضرت فاروق نے جب یہ بات کہی کہ یہ کلمہ گو ہیں زکاة نہیں دیتے ان کے حلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے حضرت صدیق کی غیرت کو جلال آیا فاروق کے سینے کے پر ہاتھ کو مارا جب بارن فی الجاہلیہ جب بانن فی الاسلام جاہلیت کے بہادر ہو اسلام کے اندر بزلی کا مداہرہ کرتے ہو ابو بکر صدیق جو تھا وہ حکمت عملی کے پر یقین نہیں رکھتا تھا ابو بکر صدیق جو تھا وہ مادی اسباب کے پر غور نہیں کرتا تھا ابو بکر کی نگاہ اگر ہوتی تھی کملی والے کی تباہ پہ ہوتی تھی ابو بکر کی نگاہ اگر ہوتی تھی اللہ کی رزوان پہ ہوتی تھی اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی حضراتِ قرآن بی قدر اس ابو بکر کے بارے میں تم تان دیتے ہو کہ اس نے سیدہ فاطمہ کے حق کو غصب فرما لیا باغِ پدک کو چھین لیا حلافتِ علی کو غصب فرما دیا حضراتِ قرآن بی قدر میں نے پچھلے جمعے بھی ایک بات کہی تھی آج پھر کہتنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے حضرتِ رسول اللہ کائنات کے سب سے کامیاب انسان ہیں حضرتِ رسول اللہ نے عقد کیا جنابِ صدیق کی بیٹی سے کیا حضرتِ رسول اللہ نے عقد کیا جنابِ فاروق کی دختر سے کیا حضرتِ رسول اللہ نے عقد کیا حضرتِ امیرِ معاویہ کی بہنہ سے کیا حضرتِ قرآن بی قدر حضرتِ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو بیائیا تو حضرتِ قرآن بی قدر سیدنا زن و رین سے بیائیا حضرتِ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بیائیا تو حضرتِ حیدرِ قرآن سے بیائیا حضرت عثمان کے ساتھ دو بیٹیوں کا قدمی غلط تھا تو مجھے یہ بات بتلائیے جو اپنے لئے صحیح بیوی کا انتحاب نہیں کر سکتا ماد اللہ سمہ ماد اللہ جو اپنے لئے صحیح داماد کا انتحاب نہیں کر سکتا وہ کائنات کا مقتدہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کائنات کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے حضرات اگرامی قدر اگر میں استہارہ کرنے کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے استہارہ انسان سے غلطی ہونے نہیں دیتا اگر مجھ سے ماد اللہ امکان کی دنیا میں غلطی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو کسی غلط بندے سے بیعا دوں اپنی بہن کو کسی غلط بندے سے بیعا دوں حضرات اگرامی قدر اس کے بعد میری بہن کا وہاں پہ انتقال ہو جائے کیا میں دوبارہ غلطی کو دھوڑاؤں گا حضرات اگرامی قدر اس بات کا امکان ہی موجود نہیں یہ کیوں کر ممکن ہے حضور کی ایک بیٹی سیدنا زنو رینگ کی عقد میں اس کا انتقال ہوا حضرت رسول اللہ نے دوسری بیٹی کو بھی بیعا دیا اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد اس امر کا اعلان فرما دیا اگر چالیس بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر عثمان ترے عقد میں دیتا جاتا انکار نہ کرتا حضرات اگرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے حضرت رسول اللہ کے فیصلے ضائع تھے آپ نے جہاں جہاں بھی نکاح کیا امت کی افصل ترین عورتوں سے نکاح کیا امت کی پاکیزات ترین عورتوں سے نکاح کیا لیکن مہاد اللہ تمہارے استدلال کو قبول کر لیا جائے تمہاری باتوں کو درست سمجھ لیا جائے کہ حضرت صدیق وہ ہیں جنہوں نے باغِ فدق کو غصب فرما لیا حضرت صدیق وہ ہیں جنہوں نے حلافتِ علی کو غصب کر لیا تو حضرات اگرامی قدر اب میری بات کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور نہایت توجہ کے ساتھ سننا ہے حضرات اگرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں جس ہاندان سے آپ کو اتنے بڑے زہم لگے ہوں جس ہاندان سے آپ کو اتنے بڑے چرکے لگے ہوں کہ آپ اس ہاندان کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لانا پسند کریں گے یہ بات امکان کی دنیا سے دور ہے کہ آپ کسی ایسے ہاندان کی بیٹی کو لے کے آئیں حضرات اکرامی قدر جس نے آپ کو اتنے بڑے زہم لگائے ہوں باغ فتق کا معاملہ ہو چکا تھا حضرت حبوبکت صدیق حلیفہ بن چکے تھے بقول تمہارے باغ فتق غصب ہو چکا تھا بقول تمہارے حلافت علی کو غصب کیا جا چکا تھا لمحہ بر کے لیے لکھو حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام محمد بن ابی بکر ہے جن کے گھر قاسم بن محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے ان کے گھر اسمہ بنت ابی بکر کی ولادت ہوتی ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نکاح اسمہ بن اسمہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ ہوتا ہے ان کے گھر ایک بیٹی بیدہ ہوتی ہے جس کا نام عم فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر ہے حضرات اکرامنی قدر ایک لمحے کے لیے عم فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر کے اپر ہوک جائیے اب آتے ہیں سیدنا علی المرتضاء کے بیٹے ہیں ایک کا نام حضرت حسن ہے ایک کا نام حضرت حسین ہے حضرت حسین کے گھر ایک بیٹے کی بلادت ہوتی ہے جس کا نام علی بن حسین ہے اور لقب زین اللہ بدین ہے زین اللہ بدین کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام محمد باکر ہے اب یہاں پہ رکیے محمد باکر کے نکاح کا جب وقت آتا ہے تو زین اللہ بدین اس کے نکاح کے لیے کس کو منتحب کرتے ہیں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرات اگرامی قدر ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو ہے وہ محمد باکر ابن زین اللہ بدین ابن حسین ابن علی کے اکد میں آتی ہے ام فروہ حضرت باکر کے نکاح میں آنے کے بعد جو فرزند پیدا ہوتا ہے اس کا نام جعفر صادق ہے حضرات اگرامی قدر جعفر صادق کے ندحال سیدنا علی المتدہ ہیں اور جعفر صادق کے ندحال سیدنا صدیق اکبر کہان وعدہ ہے حضرات اگرامی قدر یہ نکاح کس وقت ہوا یہ نکاح اس وقت ہوا جب فدق کا واقعہ گزر چکا تھا یہ نکاح اس وقت ہوا جب ماد اللہ تمہاری تاویلات باطل کے مطابق حضرت علی کی حلافت کو غصب کیا جا چکا تھا حضرات اگرامی قدر حضرت جعفر صادق اور ان کے بعدانے والے موسیٰ قادم اور ان کے بعدانے والے تقی نکی حضرات اگرامی قدر حسن الاسکری حضرات اگرامی قدر ان ساروں کے سارے ننیال کس کا گھر ہے ان ساروں کے ساروں کے گھر ننیال کا گھر جو ہے وہ حضرت صدیق کا گھرانہ ہے ان کا دتحیال کا گھر حضرت علی المرتضاء کا ہانوادہ ہے تب ہی تو جعفر صادق نے کہا تھا جب حضرت صدیق کے بارے میں پوچھا گیا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ابو بکر نے مجھے دو مرتبہ جنا ہے کہ میری ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر ہے اور میری نانی حضر آدگر آمی قدر تنہا نانا کا ہونا بھی کافی تھا لیکن دونوں قدروں کی آپس میں شادی ہوئی اور میری نانی اسمہ بنت عبد الرحمان بن عبی بکر ہے اور جس کی رگوں کے اندر حضرت صدیق کا لہو دوڑا ہو جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت صدیق کا لہو ہو اور جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت علی المرتضاء کا لہو ہو اس وجود کا نام حضرت جعفر صادق ہے حضرات اگرامی قدر سیدنا صدیق کو کافر کہنے سے پہلے ذرا ان کے مقام کے پر غور کرو ایک طرف تو ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے اور ایک طرف ان کی پوتی جو ہے وہ قاسم کے عقد میں آنے کے بعد ایک ایسی بیٹی کو جنم دیتی ہے حضرات اگرامی قدر جس کے نتیجے کے اندر حضرت جعفر صادق کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے حضرات اگرامی قدر ان تمام کے تمام رشتداریوں کا ردر انداز کر کے ہمیں کچھ اور ہی آئینہ دکھلایا جاتا ہے ہمیں کچھ اور ہی سبق پڑھایا جاتا ہے ہمیں کسی اور ہی طرف چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں حضرات اگرامی قدر لیکن آج ہم اس بات کو بپاں گے دھول ریاست کے سربراہوں کو اور دفاعی اداروں کے سربراہوں کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو یہ بات پرملہ طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں ملک کے اندر ہمدکہ باہمی کا راستہ ملک کے اندر انتشار کے ہاتھ میں کا راستہ ملک کے اندر فرقاوریت کے ہاتھ میں کا ایک ہی راستہ ہے حضرت صدیق کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا حضرت فاروق کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا حضرت عثمان زنورین کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ جو بل پنجاب سملی کے اندر پیش ہوا تھا کہ صحابہ اگرام رضواند اللہ لی مجمعین کو رضی اللہ عنہم بھی کہا جائے گا رضو عنہم بھی کہا جائے گا حضرت صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے حضرت فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے حضرت عثمان زنورین کی صحابت کا ترانہ گا کے چھوڑیں گے علی المرددہ کی شجاعت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اور امی آئیشہ اور حوصہ کی دبتے کی عظمت کا پھوریرہ لہرہ کے چھوڑیں گے باز باز یار باز حضرات کرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی لانتان کے لئے